بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے پولٹری فارمنگ کے اندر گھریلو سطح پر دو قسم کی فارمنگ ہوتی ہے ایک لیئر فارمنگ اور دوسری گولڈن مصری فارمنگ تو ایک نیا بندہ جو پولٹری فارمنگ کے اندر آتا ہے وہ یہاں پہ آکے دراصل کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آیا اسے وائٹ لیئر فارمنگ کرنی چاہیے جو کہ سب سے زیادہ اندے دیتی ہے یا گولڈن مصری فارمنگ کرنی چاہیے تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیفرنس بتاؤں گا اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ آپ کو کونسی فارمنگ کرنی چاہیے جس سے آپ کی کم انویسٹمنٹ ہو اور ڈیلی بیسس پر آپ کا جو پرافٹ ہے جونسا وہ شروع ہو جائیے تو چلے آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اگر وائٹ لیئر فارمنگ کی بات کی جائے جو کہ سب سے زیادہ انڈے دیتی ہے ایک بندہ جونسا وائٹ لیئر مرگی سے انڈا لینا جانتا ہے تو وہ سو مرگی میں سے ستانوے مرگی سے انڈا لے سکتا ہے اسی طرح اس کے برعقس گولڈر مصری کی بات کریں تو جو بندہ انڈا لینا جانتا ہے وہ گولڈر مصری کے اندر سو مرگی میں سے اسی مرگیوں سے انڈا لے سکتا ہے اور میں یہاں آپ کے ڈاؤٹس کلیر کروں گا گولڈر مصری کے حوالے سے اور وائٹ لیئر فارمنگ کے حوالے سے تو ہم بات کرتے ہیں اگر آپ نے وائٹ لیئر فارمنگ گھریلو سطح پر کرنی ہے تو آپ اس کو اگر فیڈ دیں گے تو وہ سب سے بہترین ہے اس سے انڈے کی پروڈیکشن بھی آپ کو اچھی آئے گی اور آپ کا انڈا بھی مارکٹ میں بہت آسانی سیل ہوگا اور اگر ہم گولڈر مصری کی بات کریں تو گولڈر مصری اگر آپ نے مرگیاں رکھی ہوئی ہیں گھر میں پندرہ سے بیس مرگیاں اور آپ ان سے انڈا لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے بریڈر میل بھی ساتھ رکھا ہوا ہے تو اس کے انڈے فرٹائل ہوں گے اور آپ کو میں یہاں پہ جو انٹرسٹنگ اور مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جو گولڈر مصری مرگیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ان سے آپ نے میل رکھا ہوتا ہے جو اس سے انڈے آپ لیتے ہیں وہ انڈے فرٹائل ہوتے ہیں وہ فرٹائل انڈے مارکیڈ میں جلد سیل ہو جاتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ گولڈر مصری سے جو انڈا ہوتا ہے اس سے لوگ بچے نکلوانے کے لیے عمومن طور پر گھر میں ان کو بیوٹر رکھے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس مرگیاں ہوتی ہیں جو کڑک ہو جاتی ہیں سیل مرگیاں ان کے نیچے وہ رکھ دیتے ہیں اور ان سے بچے نکل آتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس وجہ سے وہ عمومن مارکیڈ میں لوگ بہت جلدی انڈے لے لیتے ہیں جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ انڈے فرٹائل ہیں اور جو انڈے آپ فرٹائل دیتے ہیں ان کا ریٹ پانچ دس روپے آپ کو زیادہ مل جاتا ہے جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کو اور دیسی انڈا جونسا وہ ویسے بھی شہر میں بہت جلد ہاتھ و ہاتھ بھک جاتا ہے بہت جلد لوگ اس کو لے لیتے ہیں اور شہر کے اندر گولڈن مصری کے انڈے کا جلدی بھک جانا کی سب سے بڑی جو دوسری ریزن ہے وہ یہ ہے کیونکہ لوگ شہروں کے اندر بہت کم گولڈن مصری مرگیاں رکھتے ہیں اور اس کے برعکس اگر آپ دیہات میں چلے جائیں گوہ میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو بہت گادہ مرگیاں ملیں گی تو اس وجہ سے شہر کے اندر دیسی مرگیاں کا نہ ہونے کے وجہ سے لوگ دیسی انڈے کو جنسا ہے وہ جلد خرید لیتے ہیں اس کو وہ کھانا پسند کرتے ہیں اور گولڈن مصری مرگیاں جنہوں نے رکھی ہوتی ہیں ان کو انڈا جو ہے بیچنے کا کوئی مسئلہ مسائل اتنا نہیں درپیش آتا اور کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سردیوں میں گولڈن مصری کا انڈا سیل ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں اس کا انڈا سیل نہیں ہوتا تو یہ بات نہیں ہے جس بندے کو انڈا بیچنا آتا ہے تو وہ گرمی ہو سردی ہو وہ انڈا بیچ دیتا ہے شروع شروع کے اندر آپ کو ایک دو دفعہ صرف مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے یہ مارکیٹنگ وہ مارکیٹنگ نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں مارکیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کچھ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے جو آپ کے جاننے والے ہیں کہ میرے پاس دیسی انڈے موجود ہوتے ہیں تو آپ کے قریبی جو لوگ ہیں جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے آپ بتاتے ہیں ان کو تو وہ آپ سے آکے جو ہے نا انڈے آکے لے جاتا ہے صرف آپ کو انڈا بیچنا آنا چاہیے آپ کا اس چیز کا شوق ہو اور تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی تھوڑی سی محنت کریں گے تو تب بھی کوئی آپ کو نتیجہ ملے گا اور گولڈن مصری فارمنگ کرنے والوں کے لیے ایک اور مزہ کی بات یہ ہے کہ شہر میں لوگ فارمنگیں کھا کھا کر تھک جاتے ہیں اور وہ گولڈن مصری کا جو انڈا ہے وہ بڑے شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں اور جتنے بھی شہر میں آپ کہلے کہ امیر لوگ ہیں وہ تو گولڈن مصری کا انڈا بہت جلد جو انسانہ آپ سے خرید لیتے ہیں صرف ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ آپ کے پاس دیسی انڈا ہے تو آرگینک جو انڈا ہے اسی لیے جب بھی آپ گھرے لو سطح پر گولٹری فارمنگ کریں تو وہ دیسی گولڈن مصری کی آپ فارمنگ کریں تو اب آپ اس ویڈیو میں جتنی بھی میں نے باتیں بتائیں آپ کو تو وہ باتیں سن کر آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا کہ گھرے لو سطح پر گولڈن مصری کی فارمنگ کرنی چاہیے نہ کہ وائٹ لیر فارمنگ کی وائٹ لیر فارمنگ حالانکہ بہت زیادہ انڈا دینے والی نسل ہے دنیا کے اندر تو پر اس کا یہ ہے کہ اگر آپ فیڈ کے اوپر آپ اسے ٹوٹل انڈا لیتے ہیں تب آپ کو اس چیز کا فائدہ ہے کیونکہ وہ انڈا آپ کا جب دکان پر جائے گا تو وہ اگر دکاندار سات دن دس دن پندہ دن رکھے گا تو وہ خراب نہیں ہوگا اگر آپ اس کو دیسی خوراک دیتے ہیں مرگیوں کو تو آپ ان کو پھر دکاندار کو انڈا سیل کریں گے آپ اگر تو وہ دکاندار آپ سے ایک دفعہ انڈا لے گا اگلی بار نہیں لے گا کیونکہ وہ انڈا خراب ہو جاتا ہے وہ اتنے دن اگر پڑا رہے تو اس وجہ سے آپ گھرے لو سطح پر فارمنگ کریں گولڈن مصری فارمنگ کریں جو کہ ڈیلی بیسز پر آپ کو ایک اچھا پرافٹ آئے گا اور آپ کی کو انکم بھی سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بار بار یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں وائٹ لیئر فارمنگ کرنی چاہیے گولڈن مصری تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بہت کلیر کٹ ساری باتیں بتا دی ہیں کہ کیا ریزن ہے اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں کیوں گولڈن مصری کرنی چاہیے اور وائٹ لیئر فارمنگ ہمیں کیوں نہیں کرنی چاہیے اور اسی طرح جو لوگ گولڈن مصری فارمنگ کو سمجھتے ہیں اور جن کو یہ کام کرنا آتا ہے جن کا اس میں تجربہ ہے وہ اس کے علاوہ گھریلو سطح پر چوزہ بھی ڈالتے ہیں ملکہ ڈے اولڈ کا چوزہ ڈال لیتے ہیں اور اس کو تیس سے چاریس دن کا کر کے وہ سیل کر دیتے ہیں تو اس سے بھی بہت اچھا پرافٹ حاصل ہو جاتا ہے عموماً جن کو کام کا نہیں پتا اتنا تجربہ نہیں ہے تو وہ کوشش کریں کہ مارچ کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو مارچ کے مہینے میں آپ ڈے اولڈ کا چوزہ لا کے ہیچری سے ہیچری سے آپ کو ڈے اولڈ کا چوزہ مل جائے گا وہ لا کے وہ ویکسین بھی آپ کو کر کے دے دیں گا اگر آپ ان کو کہیں گے تو آپ مکس چوزہ ان سے اٹھائیں ٹھیک ہے ڈے اولڈ کا لا کے وہ آپ تیس سے چالیس دن اپنے پاس رکھیں اور وہ پھلیں تو آپ کو انشاءاللہ وہ بہت اچھا ایک پرافٹ دے جائے گا جو کہ آپ کو جنہیں آپ نے میند کی اس حساب سے آپ کو بہت اچھا پرافٹ حاصل ہو جائے گا اسی طرح آپ جب گرمی تھوڑی سی جون جولائی کا مہینہ آئے تو آپ پٹھی لے کے رکھ لیں پٹھی کو آپ مطلب کہ مہینہ رکھیں اپنے پاس دو مہینہ رکھیں تو جب انڈوں کی مرگی جب انڈوں کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت سٹارٹر مرگی انڈا دینے لگ جاتی ہے تو اس مرگی کو آپ سیل کر دیں تو آپ کو بہت اچھا پرافٹ حاصل ہوگا یہ صرف ان لوگوں کو لیے جو اس کام کو جانتے ہیں جن لوگوں کو شوق ہے وہ آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کو سیکھتے ہیں کہ ہمیں مارکیٹ میں رہ کر کیا کام کرنا ہے کیا چیز ہم نے ڈالنی ہے چوزہ ڈالنے ہیں انڈے والی مرگی ڈالنی ہے پٹھی ڈالنی ہے میل ڈالنے ہیں کہ ہمیں کس چیز کو ڈال کے ہمیں پرافٹ ہو تو وہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس وقت یہ چیز ڈالنی چاہیے آپ یہ ہی نہیں کہ خالی صرف آپ جو سا ہے کہ مرگی انڈے والی مرگی ڈال کے رکھیں سارا سال نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ گھرے لو سطح پر چوزہ ڈالیں مکس چوزہ ڈالیں اور تیس چالیس انگر کر کے بیج دیں اسی طرح آپ ڈے ون اولڈ کا میل لے لیں وہ ڈالیں آپ تین مہینے رکھیں آپ اس کو پھر سیل کر دیں تو سیل کر دیں تو اس سے بھی آپ کو اچھا پرافٹ ہوگا آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ بار بار میرے اس ویڈیو کے اندر میں تیسری چوتھی دفعہ یہ لفظ دور آرہو کہ جس کو کام کرنا آتا ہو وہ سارے طریقے حربے سیکھ لیتا ہے اور جس نے نہ کرنا ہو اس کو سب کچھ بتا بھی دیا جائے اور وہ سن بھی لے تو وہ تب بھی اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ آگے سے یہ کی کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا اگر وہ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ پندرہ سے بیس مرگیں اپنے گھر پر رکھیں گولڈن مصری اور ان سے انڈے لیں لے کے آپ ایک اچھا پرافٹ اپنے گھر کا جو سیلنا چولا بھی آپ اس سے جلا سکتے ہیں تو میری ویڈیوز کو آپ دیکھتے رہے ہیں میں آپ کو ایسی ویڈیوز بنا کے آپ کو دوں گا مطلب کر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اس سے کافی اچھا پرافٹ حاصل ہوگا کہ آپ کو کس موسم میں کیا ڈالنا چاہیے جوزے کے لیے آپ کو کیا احتیاطی تطبیر کرنے چاہیے اور آپ کو انڈا مارکیٹ میں کہاں بیچنا ہے کیسے بیچنا ہے یہ سب میں آپ کو یہاں بتاتا رہوں گا اور بیماری کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھی موسیقی